بسم اللہ الرحمن الرحیم مظاہرین کی بھرپور حمایت کے اپنے موقف کا اعادہ کیا ہے ادھر امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان کا کہنا ہے کہ دنیا ایران کے احتجاج کو دیکھ رہی ہے اور یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ان مظاہرین کو مکھیاں قرار دے رہے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ ایران میں مظاہرین کے ساتھ کھڑا ہے واشنگڈن تشدد کا استعمال کرتے ہوئے مظاہرین کی آوازیں دبانے کی کوشش کرنے والوں کا محاسبہ کرے گا خیال رہے کہ ان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پیر کی شام کو پھر احتجاج میں شدت آئی اور پھر ایک مشتعل رات کے مظاہرے دیکھنے کو ملے سوشل میڈیا پر سرگرم کارکروں نے کردستان کے شہر سقز میں مظاہرین کا ایک ویڈیو کلپ پھیلایا ہے جو سڑکوں پر آگ لگا رہے تھے اور خمینی مرداباد کے نارے لگا رہے تھے شام کے وقت دارالحکومت تہران کے نیزام آباد محلے میں بھی ایرانی حکومت کے خلاف زبردست احتجاج کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ جنوبی ایران کے صوبہ بو شہر میں اسلویہ بندرگاہ پر پیٹرو کیمیکل ورکرز نے عام ہڈتال شروع کر دی اسلویہ میں بیو شہر دماوند اور ہنکام کے پیٹرو کیمیکل تنصیبات میں کم از کم ایک ہزار ورکرز نے ہڈتال میں حصہ لیا اور کام کرنے سے مکمل گھریز کیا اس موقع پر بھاری تعداد میں سیکیورٹی فورسز کی نفری بھی آن پہنچی تھی مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن بار وقت تاب تک پہنچ سکے کومنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے اسلام زندہ باد پاکستان پاہندہ باد